اتنے دنوں میں پورے سال میں سیزن جو مونسون کا ہے ایک مرتبہ سیون شریف میں تقریباً تین چار گھنٹے یا پانچ گھنٹوں تک رات کو بارش ہوئی تھی وہ بھی درمیانی لیول کی ہلکی پھلکی بارش کے یعنی ان کے بارش کے کترے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن پھر بھی کافی اچھی بارش تھی لیکن بہت زیادہ جسے جم کر برستا ہے اسی حساب سے ندیاں نہیں بہیں لیکن پھر بھی تھنڈک کچھ دنوں تک برقرار رہی اس کے بعد بہت زیادہ گرمی دوبارہ ہو گئی ہے لالباک میں بھی کافی اپنے جگہ پر درختوں کا سایہ بھی ہے لیکن ہوا بلکل نہ ہونے کے برابر ہے سخیلال شباز کلندر کے دیوانیں بڑی بڑی گاڑیاں بھر کر آئے ہوئے ہیں لالباک میں یہ ابھی ابھی ٹرک یہاں پر کھڑی ہے لوگ ابھی یہاں سے اتر رہے ہیں لنگر پکائیں گے لنگر کھائیں گے زیارت کے لیے آئے ہیں یہ دیکھیں سخیلال شباز کلندر کے دیوانیں گاڑیوں میں سے اتر رہے ہیں لالباک ایسی جگہ ہے ایسا مقام ہے جہاں پر کافی درخت ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں کی فیملیوں کی سہولت یہاں پر میسر ہے پوٹلیں بھی ہیں اور فیملی کے لیے تو ایک آئیڈل پلیس ہے یا جیسے چمن یا سوات منگورا جسن ایسی ٹھنڈے جہاں پر علاقے ہیں ان کا ہی ایک روپ پیش کرتا ہے لالباک چھوٹی سی گاڑی سے لے کر بڑی گاڑیوں تک فیملیا یہاں پر آتی ہیں اور یہاں پر ان بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہے لالباک میں خصوصی چہل پہل جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے وہ گرمیوں کے علاوہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں بڑی رونک بن جاتی ہے خاص کر کے جہاں پر مری یا خیبر پختونخواہ کے ایسے علاقے یا بلوچستان کے ایسے علاقے جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے برفباری ہوتی ہے وہاں کے علاقے کے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اور لالباک میں بڑی رونک ہوتی ہے جس طرح گرمیوں میں یہاں پر ویکیشن ہوتی ہے تو سرد علاقوں میں دسمبر اور جنوری میں وہاں پر ویکیشن ونٹر ویکیشن ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے جس کی وجہ سے موسم بلکل یخت تھنڈا ہو جاتا ہے اور اسی حساب پر ان کو ویکیشن ہوتی ہے تو وہ سیون شریف آتے ہیں زند میں آتے ہیں لیکن سیون شریف ایک آئیڈیل پلیس ہے بہت زیادہ مسافروں کے لئے مسافر خانے بنے ہوئے ہیں فیملیوں کے لئے پارک بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھی مہمان نواز ہیں ہوتل والے یا اوقاف خاتے کی طرف سے بھی یا حکومت سندھ کی طرف سے بھی کافی یہاں پر لوگ تائینات ہیں جو لالبا کے منتظمین ہیں وہ بڑا تعاون کرتے ہیں ترہ ترہ کے ترخت لگے ہوئے ہیں ایسے محسوس ہوگا آپ کو کہ کسی اور شہر میں آگئے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے کافی ہمارے کلندری بھائی لالبا آ چکے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر بڑی بڑی خوبصورت اور یادکار ویڈیوز بنا کر لے گئے ہیں اور جب اگر یہ ہمارے کوئی بھی کلندری بھائی جو لالبا نہیں آئے تو یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ ان کو بھی ایسا محسوس ہوگا کہ یہاں پر جائیں اور ان کی خوائش بھی ایسی ہوگی تو انشاءاللہ جب بھی لالبا آئیں سیون آئیں تو لالبا ضرور وزٹ کیجئے گا حکومت پاکستان کی طرف سے اور خصوصا حکومت سندھ خصوصا گورمنٹ آف جام شورو یا پاکستان پیپلس پارٹی کے ایمین سردار سکندر علی راہ پوٹو اور ایم پی اے سید آصف علی شاہ کی کاوشوں کے بدولت یہاں پر بہت اچھی پھول لگائے گئے ہیں بڑے خوبصورت درخت لگائے گئے ہیں بیرون ملک سے درخت مگائے گئے ہیں اور ایسے ایسے درخت ہیں جو تقریباً سیون شریف اور اس کے آس پاس نہیں ملتے یہ یہاں پر ایک سوہانجنے کا بھی درخت ہے میں ان کی پھلیاں دیکھ رہا ہوں یہ سوہانجنے کی پھلی ہے یہ گر گئی ہے اوپر یہ اور بھی کچھ پھلیاں ہیں یہ سوہانجنے کا درخت ہے کافی پھلیاں ابھی ان میں لٹک رہی ہیں بہت حکمت کے حساب سے بہت خوبصورت درخت بھی ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فائد ہیں اس کے ساتھ ہی یہ لسوری کا درخت ہے اور اس کی لسوریاں ماشاءاللہ گرمی کے لیے حکمت کے حساب سے بہت زیادہ ہے